اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحل صدری یسلی امری پحلو لکتا ملی ثانی یقو قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم السرف کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھے تھے کہ افعال جو ہیں وہ روٹ لیٹرز کی بیس پر دو گروپس پر ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں گروپ نمبر ون سلاسی مجرد کا جس کے اندر صرف تھری لیٹر ورپس ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے سکس مال فیملیز اس کو ڈیٹیل میں ہم نے بھی پڑھنا ہے پر دین ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گروپ نمبر ٹو میں تری لیٹرز کے علاوہ کچھ اور لیٹر ایک دو یا تین لیٹر ایڈ آن ہوتے ہیں اس کو ہم سلاسی مجرد مزید فی کہتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایٹ بیک فیملیز اسلام یسلمو اللہ ما یعلمو جا حدا یجاہدو تعلمو یتعلمو تسالا یتسالو انقلبا ینقلبو اقتربا یقتربو استفرا یستفرو ان کو ہم ابھی تر پڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں لاسٹ ویک ہم نے اسلامہ فیملیز کو پڑھا تھا اس کے یہی تری رول لیٹر تھے ون ٹو ٹری سین لامیم اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم ایڈ آن کرتے ہیں لیٹر ایک یا دو یا تین جو حروف کا زافہ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ یا تو لیٹر نمبر ون سے پہلے ہوتا ہے فرسٹ لیٹر سے پہلے ہوتا ہے یا فرسٹ اور سیکنڈ رول لیٹر کے درمیان میں اضافہ ہوتا ہے اسلامہ میں ہم نے پہلے اضافہ ہوا اس کا اسلامہ ٹیبل کو ریوائز کر لیتے ہیں اسلامہ یسلم اسلامن فا ہوا مسلمن اسلامہ یسلم اسلامن فا ہوا مسلمن الامر منہ اسلم ونیو انہ لا تسلم وظرف منہ مسلمن آج کی ہماری فیملی ہے اللامہ فیملی اللامہ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ 3 لیٹرز ہیں ایکشلی یہ 4 لیٹرز ہیں ان لام لام میم یہ 2 لیٹرز یہاں پہ فیوز ہوتے ہیں یہ فیوز ہوکے تو ان کے اوپر یہ شدہ کی علامت آ جاتی ہے اردو میں بھی ہمارے پاس ایسے لیٹرز پائے جاتے ہیں تشدید یہاں بھی ہو یہ دو لیٹرز یہاں پہ اکٹھے فیوز ہوئے ہیں اللامہ میں اگر آپ دیکھیں حرف کہاں ایڈ ہوا ہے 1 اور 2 کے درمیان میں یہاں پہ ایک لام ایڈ آن ہوا گیا لیٹس سٹارٹ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اسلامہ کی ٹیبل کی طرز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما یعلم تعلیمن فہوا معلم اللہ ما یعلم تعلیمن فہوا معلم الامر منہ علم والنہی انہ لا تعلم والظرف منہ معلم اللہ ما کا میننگ کیا ہے تو ایڈوکیٹ تو ٹیچ تو ایڈوکیشن سوری ایڈوکیشن یا ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ شن ورڈز جو ہوتے ہیں وہ اسم مستر ہوتے ہیں اللہ ما ہی ٹاٹ اس نے سکھایا یعلم ہی ٹیچ وہ سکھاتا ہے تعلیمن ٹیچنگ سکھانا فہوا معلم سکھانے والا اللہ ما اسے سکھایا گیا یعلم اسے سکھایا جاتا ہے اس بلنگ ٹاٹ تعلیمن ٹیچنگ فہوا معلم دون ہو اس ٹاٹ جس کو سکھایا جائے لیکن یہاں اگر پیچر ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ آگیا سکھنے والا الامر منہ علم سکھاؤ ونیہوانو لا تعلم مت سکھاؤ معلم سکھانے کا وقت اور جگہ اس کی ایک پریکٹس کر لیتے ہیں دو تین ورڈ اس کے پیٹرن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل نزل ینزل تنزیلا فہوا منزل نزل ینزل تنزیلا فہوا منزل الامر منہ نزل والنیہ انہ لا تنزل والظرف منہ منزل قذبا کی کر لیتے ہیں پریکٹس قذبا یکذب تقذیبا فہوا مقذب قذبا یکذب تقذیبا فہوا مقذب الامر منہ قذب والنیہ انہ لا تقذب والظرف منہ مقذب آپ کا ہومورک کیا ہے کہ آپ نے علمہ ٹیبل کو ریوائز کرنا ہے اور اسی طرح اسلامہ کے پیٹرن پہ یاد کر کے اس کو ہومورک سینڈ کرنا ہے میں زیادہ نہیں پڑھا رہی بیکوز اف رمضان اس وجہ سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھ رہے ہیں باراق اللہ لیولا کم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم